میں سلام پیش کرتا ہوں جے آئی ٹی کے ان چھے ممبروں کا جنہوں نے اتنی دیانت داری سے ارک ریزی سے اپنی رپورٹ مرتب کی اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی سپریم کورٹ کا اور ان پاکستان کے غیور عظیم پانچ پاکستانی ججوں کا جنہوں نے تاریخی فیصلہ کیا جب ہم سپریم کورٹ جا رہے تھے خان صاحب آپ کو یاد ہوگا جتنے قانونی مہارین تھے کیسے تھے نا جانا نا جانا نا جانا جانے جا نا جانا کچھ نہیں حاصل ہوگا کچھ نہیں ملے گا لیکن اللہ کا کرنا تھا یہ دن ہم نے دیکھا میرے دوستو اب میں میڈیا کو کہتا ہوں میری آنکھوں پہ کیمرہ ڈالو اور دیکھو میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو میری آنکھ کیا کہتی ہے میری آنکھ دور دور تک نواز کو جاتا دیکھ رہی ہے دور دور تک مری آنکھ سے آنکھ تو ملاؤ نظریں سے نظریں تو ملاؤ اور میری آنکھ دیکھتی ہے دور دور تک آئے چندہ معمود جاتا دیکھتی ہے دور دور تک نواز کو جاتا دیکھتی ہے اور میری آنکھ دور دور تک عمران کو آتا دیکھ رہی ہے تو پھر وہ جاتا ہے عمران آتا ہے تو کہوں کے نہ کہوں آئی 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 آگئی 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 اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے میرے دوستوں جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں ایک پریس کانفرنٹ سن رہا تھا نام بتا دوں کس کی ایک چھوٹے خواجے کی ایک ہے بڑا خواجہ ایک ہے چھوٹا خواجہ خواجہ سعید رفیقی وہ کہہ رہا تھا تحریک انصاف والوں مٹھائیاں نہ کھاؤ تمہیں حضم نہیں ہوں گی ہمیں علم ہے کہ آپ کا حضمہ بڑا ہے ماشاءاللہ اب اربوں ڈالر حضم کر سکتے ہیں ہمارا وہ حضمہ نہیں ہے خدا کرے نہ ہو لیکن وہ کہہ رہا تھا کیا جشن منانے جا رہے ہو کیا تم بھول گئے کہ عمران خان کا بھی اور جانگیر ترین کا بھی کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے تو مراج بباگے دوال خواجہ سعید رفیق تمہیں کہنا چاہتا ہوں کبھی دن کا رات سے مقابلہ کیا جاتا ہے کبھی اندھیرے اجالے کا موازنہ کیا جاتا ہے کیا آپ بات کرتے ہو تم جب احتساب سے چھپ رہے تھے تو عمران کہہ رہا تھا جس قصوٹی پر تم نواز شریف کو پرکھنا چاہتے ہو میں اسی قصوٹی پر احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں